السلام علیکم ورحمت اللہ ورکا دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سعود رب کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ خبریں جو آ رہی ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں اس کے علامہ کچھ آپ لوگوں کی طرف سے جو امپورٹنٹ سوال پوچھے جا رہے ہیں اس کے جواب بھی دیا جائیں گے تو اس ویڈیو کو آپ سوچ لے کر آخر تک جرور دکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودر میں پچھلے 24 گھنٹے میں 1247 نئے کرونا ورس کے مریض ریکوٹ پر آئے ہیں جبکہ 1439 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور 15 لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ مریض جو ہیں وہ آسیر میں ریکوٹ پر آئے ہیں جن کی تعداد 273 اس کے بعد اسٹن 234 مکہ مکرمہ 220 ریاد 206 جاجان 110 مدینہ انورہ 68 باہا 34 نجران 33 کسیم 23 خائل 16 تبوک 14 نورت 8 الجوپ میں 8 کیس ریکوٹ پر آئے ہیں سعودرم میں اس وقت ایکٹو کیس کی تعداد 11773 ہے سعودرم میں ایکٹو کیس کی تعداد 1350 ہے جبکہ اب تک سعودرم میں 4,94,032 کرونا ورس کے کیس ریکوٹ پر آئے ہیں اور 4,74,368 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور 7,891 لوگوں کی اب تک موت بھی ہوئی ہے سعودرم میں اب تک 18,494,437 لوگوں کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے اس کے لئے اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودرم شریف آف انٹریئر کی طرف سے اپڈیٹ جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ 5 جولائی سے 23 جولائی تک جو لوگ مجد الحرم مزدلفہ مینہ عرفات میں بنا پرمیٹ کے جائیں گے یعنی جن لوگوں کے پاس پرمیٹ ہے وہ تمام لوگ جا سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس پرمیٹ نہیں ہے ان لوگوں کو جانے کی پرمیسن نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ بنا پرمیٹ کے مجد الحرم مزدلفہ مینہ عرفات میں جاتا ہے تو اس کے اوپر 10,000 ریال کا جرمانہ لگایا جائے گا تو جن لوگوں کے پاس پرمیٹ ہے وہ لوگ جا سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس پرمیٹ نہیں ہیں وہ تمام لوگ بلکل بھی نہ جائیں اس کے لئے اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودرم شریف آف مین پاور نے سعودی رب کے اندر سعودی جیسن فلم انڈسٹری میں کرنے کے حوالے سے نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے جس میں سعودی جیسن کرنے کے حوالے سے سبھی سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں اکبار 24 کی ریپورٹ کے مطابق پہلے فیس میں سینیما خال اور اس سے جڑے سبھی کام کاج کو سعودیوں کے لئے ہی فکس کر دیا گیا ہے ٹکٹ کو جاری کرنا سینیما گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کو بیچنا سینیما خال میں ریٹیل کے سودے اور نگرانی کے سارے کام جو ہیں وہ سعودی ہی کریں گے اس حوالے سے سو فیصد سعودی جیسن کیا جائے گا کچھ کام کاج بیدیسی لوگ بھی کر سکیں گے جیسے کی فلم آپریٹر، ساؤنڈ آپریٹر، فلم ٹکنیسین، سینیر سیف، سہائک سیف، ویٹر اور ریسٹورینٹ کے ادھکاری وغیرہ دوسرے دیسوں کے نگرک ہو سکتے ہیں منشری آف مین پاور کے دوارہ لگائی کی پابندی کی کسی بھی فلم انڈیسٹی میں پندرہ فیصد سے زیادہ گیر ملکی نہیں ہو سکتے ہیں اگر کسی بھی ایجنسی کے اندر دس سے زیادہ سعودی کرمچاری کام کر رہے ہیں تو اس استثیتی میں ایک بیدیسی کرمچاری کو رکھا جا سکتا ہے اس کے لامے کے لئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی نشری آف انٹریئر کے پروقتہ تلال السلحوپ نے کہا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں دیس بھر میں کورنا ایسو پیس کی بیس ہزار دو سو تیج خلاف فرجیاں ریکارڈ پر آئی ہیں ایسو پیس کی یہ خلاف فرجیاں ستائی جون سے تین جولائی تک ریکارڈ کی گئی ہیں سعودی سمچاری جنسی ایس پی اے کے مطابق نشری آف انٹریئر نے کہا باقی ریاد میں سب سے زیادہ خلاف فرجی ریکارڈ پر آئی ہے جس کی تعداد 6524 رہی جبکہ مصرقی ریجن میں 2952 مکہ مکرمہ میں 2372 قسیم میں 1895 اور مدینہ منورہ میں 1000 خلاف فرجیاں ریکارڈ پر آئی ہیں بیان میں کہا گیا کہ سب سے کم خلاف فرجی 174 نجران میں ریکارڈ پر آئی ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں سوالے سے بہت سارے دوستوں کے میرے پاس سوال آ رہے تھے کل کی ویڈیو میں کہ بھائی ہمارے پاس ابھی تک ایس میس نہیں آیا ہے اور ہماری عمر 40-40 سال سے زیادہ ہے تو کیا ہم ویکسین کے لیے اپائمنٹ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں جبکہ کچھ دوستوں کے پاس ایس میس ہمارے آ چکا ہے جن کی عمر جو ہے وہ 40 سال 40 سال سے زیادہ ہے تو آپ کو دا دیں کہ آپ کے پاس اگر ایس میس آیا ہے تو اچھی بات ہے نہیں آیا ہے تو بھی آپ جو ہے وہ صحتی اپلیکیشن سے جو ہے وہ اپائمنٹ لے سکتے ہیں اور جا کر ویکسین لگوا سکتے ہیں یعنی کہ آپ ایس میس کا انتجار نہ کریں آپ جو ہے اگر آپ کی عمر 40 یا 40 سے اوپر ہے تو آپ اپائمنٹ لینے کے بعد ویکسین جا کر لگوا سکتے ہیں یاد رہے کہ جن کی عمر 40 سے کم ہے چاہے آپ کی عمر 49 سال ہو تو بھی آپ کو اپائمنٹ نہیں لینا ہے اگر آپ کو اپائمنٹ مل بھی جاتا ہے آپ جائیں گے تو آپ کو واپس کر دیا جائے گا تو جن کی عمر 40 سے اوپر ہے یا 40 ہے وہ تمام لوگ بھی اپائمنٹ لے سکتے ہیں تو یہ تھا جس تو آج کی سعودی رب کی کچھ بڑے اور ایمپورٹنڈ خبریں اپ ڈیٹ جانکاری جو آپ لوگ کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی یہ ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کریں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ یہاں پر آپ کو سعودی رب کے حوالے سے جو بھی تاجہ ترین اپ ڈیٹ تاجہ ترین جانکاری ہوگی وہ آپ تمام دستوں کے ساتھ سیر کی جاتی رہے گی چلیے اپنے میرے ترینش ٹوپک کے ساتھ جب ترکی اپنا خیال ہو کے خدا حافظ